مدنی چینل کے ناظرین مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو سلسلہ میں دعوت اسلامی میں کیسے آیا آئیے اسلامی بھائی سے ان کے تاثرات لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا نام محمد اسلام عطاری قادر محمد حاشم عطاری محمد صحیح عطاری اسلام بھائی دعوت اسلامی میں آپ کیسے آئے میں گناہ وبری زندگی گزار رہا تھا میرا ایک دوست اسلامی بھائی لیکن وہ باعمل نہیں تھا لیکن اجتماع کی پبندی کیا کرتا چونکہ میں الیکٹرونکس رپیرنگ کا ایک ہنرمند کاریگر ہوں اس نے مجھے دعوت دی تو میں نے بولا میں آپ کی دعوت اس وقت ہو سمجھوں گا جب آپ مجھے لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس طرح وہ ایک مہینہ دو مہینہ آتا رہا اور میں وہاں سے غیب ہو جائتا رہا اس کے بعد الحمدللہ بارش ہو رہی تھی تو میں دکان میں تھا وہ بھی آگئے کہ بولے چلیں بھائی الحمدللہ وہ مجھے اجتماع ملے جانے میں کامیاب ہو گیا کن لمحات کو دیکھتے ہوئے کن مواقع نے آپ کو متاثر کیا اور آپ دعوت اسلامی کے محول میں ہیں میں ممبئی مدنپورا حلقہ نمبر ایک اور وہاں پہ ہمارے ایک سلام بھائی نے ہمیں دعوت اسلامی کی دعوت دی اجتماع میں آنے کے اور میں وہاں اجتماع میں تشریف لے گیا الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگا اور وہیں سے جو ہے نا میں دعوت اسلامی کے محول سے باوستہ ہو گیا میں دعوت اسلامی میں الحمدللہ پاکستان صوبہ پنجاب اور شہر لالہ مصہ میں الحمدللہ آیا اٹھارہ سال پہلے تو الحمدللہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے جنہوں نے الحمدللہ انفرادی کوشش کی اور ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دی تو وہاں پر الحمدللہ اجتماع میں گئے بیان سنا تو اس کے بعد الحمدللہ صلات و سلام میں الحمدللہ کافی جو ہے نا کفیت چینج ہوگی الحمدللہ ازوجل روحانی جو سرور ملا تو اس کی برکت سے الحمدللہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پبندی ہوگی اور الحمدللہ مبلغین کی شفقت کی برکت سے الحمدللہ محول میں آتے جاتے رہے وہاں پر میں نے با امام اسلامی بھائیوں کو جب دیکھا چاند سے چمکاتے ہوئے چہرے تو میرے دل میں یہ خیال پہ دو کیا میں ایسا ہو سکتا ہوں اس کے علاوہ امیر علی سنت کے اصلاحی بیانات سن کر دل کی دنیا بدل گئی الحمدللہ کافروں کی ہر ماہ جو سعادت نصیب ہوتی تھی اس کی برکت سے الحمدللہ میرے گھر میں بہار بھی آگئی الحمدللہ تنگ دستی دور ہو گئی بیماریاں ختم ہو گئی بلوڑ آنیمیاں کا انفراشن تھا وہ بھی سب ختم ہو گئے الحمدللہ الحمدللہ ہم امیر اہل سنت کی کیسٹو کو سن کر الحمدللہ اور ان کے بیانات کو سن کر الحمدللہ میں متاثر ہوا اپنے تباہم گناہوں سے ہم نے توبہ کی اور الحمدللہ میں دعوت السلامی سے بہت سا ہوا مدنی چینل الحمدللہ بہت ہی اچھا ہے کہ جس گار میں سب از امامے والا وہاں پیسوں کی کمی نہیں ہے الحمدللہ ہوا میں میرے شہر طریقت قبلہ میرے اہل سنت کی بیزیارتیں نصیب ہوتی رہیں تو الحمدللہ مزید چیڑے پہ داڑی شریف بھی آ گئی اور سر پہ الحمدللہ امامہ شریف کی بھی الحمدللہ ترقیب بن گئی امان کے شہر صلالہ میں بھی کیا آپ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شامل رہتے ہیں اجتماعات وغیرہ میں شرکت کرتے ہیں جی الحمدللہ ازہ و جل یہاں مجھے امان میں گیارہ سال کم و بیش ہو چکے ہیں یہاں بھی الحمدللہ دعوت اسلام کی مشاورت میں میں ایک رکنے مشاورت ہوں یہاں بھی مدنی کام الحمدللہ شعب اور جذبے کے ساتھ جاری و ساری ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو دو کام ہیں مدنی کافلہ اور مدنی نام آتے اس پر عمل کی سعادت پر جاری ساری رہت الحمدللہ یہاں ہر ماہ تین دن کا مدنی کافلہ بھی سفر کرتا ہے اور جمعہ رات کو اجتماع پاک بھی ہوتا ہے یہاں الحمدللہ ہر جمعہ رات کو دعوت اسلامی کا اجتماع سلالہ میں مسیح خضرہ میں ابھی ہوتا ہے تو اس میں الحمدللہ ہم شرکت بھی کرتے ہیں اور دوسرے اسلام بھائی جو ہیں ان کو بھی دعوت دیتے ہیں اور وہ بھی وہاں پہ آتے ہیں الحمدللہ اس تمامے یہاں کے جو امانی ازرات عربی ہیں وہ بھی الحمدللہ شرکت کرتے ہیں کیا نام ہے آپ جمال مصطفی مدثیر اقبال ابتاری نان ابتاری قادری محمد تنویر ابتاری تنویر بھائی آپ یہ بتانے پسند فرمائیں کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی محول میں کیسے آئے میں محول میں اپنے دوستوں کی مدد سے الحمدللہ اس محول سے وابستہ ہوا محول سے آنے سے پہلے میں اپنے مطلب جس طرح کے دوست اس دور میں مطلب ہوتے ہیں مطلب کہ دن بار گناہ کرنے رات کو فلم این ڈرامے دیکھنے اور فضول مصروفیات جن سے وقت بہت زیادہ برباد ہوتا ان کے ساتھ وابستہ تھا تو میرے ایک سکول کا مطلب دوست بائی تھا جو مطلب کہ اس محول سے الحمدللہ وابستہ تھے تو ان سے میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی سکول دور کے بعد سے تو میں نے ان سے ارض کی کہ میں کسی مطلب قادری سلسلے میں مرید ہونا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی مشورہ دیجئے انہوں نے مجھے ارض کی کہ آپ ایسا کریں کہ مغرب کی نماز ہمارے علاقے کی مسجد میں آکے پڑھئے انشاءاللہ ہم مغرب کی نماز کے بعد آپ کو اجتماع میں لے کے چلیں گے تو آپ وہاں چل کے اجتماع دیکھئے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ بات کریں جب میں مغرب کی نماز ان کی مسجد میں جب ادا کی میں نے تو مغرب کی نماز کے بعد اجتماع کے لیے گاڑی تیار تھی گاڑی میں بیٹھ کے ہم اجتماع میں گئے ان کے ساتھ جب اجتماع میں جا رہے تھے تو رستے میں مطلب ناشریف کی اور مناجات کی تقرار ہو رہی تھی تو اس سے میرے دل پر بہت اثر ہوا پھر جب ہم اجتماع گاہ میں پہنچے فیضان مدینہ میں پہنچے تو فیضان مدینہ کا منظر دیکھ کر سفید لباس سبز اعمام شریف دیکھ کر تو دل کو بہت اچھا مطلب بھایا اور اجتماع کا جب رونک دیکھی اجتماع میں بیان اور مطلب دعا تو اس سے مطلب دل پر بہت اثر پڑا تو الحمدللہ اسی دن سے مطلب نجت کر لی کہ اس محول سے ببستہ رہیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ کے ایک وکیل اتار ہمارے علاقے میں ہمارے شہر میں تشریف لائے اور ان کے ذریعے سے الحمدللہ میں قادریت تاری سلسلے میں مرید ہو گیا الحمدللہ پھر کچھ دنوں کے بعد مدنی کافلے میں سفر کیا الحمدللہ مزید مدنی کافلے کے کافلے میں سفر کرنے کی برکت سے کچھ رنگ چڑھا الحمدللہ اور اس طرح میں الحمدللہ محول سے ببستہ ہوا الحمدللہ میں بچپن سے ہی مسکت میں رہا یہیں پر سلسلے تعلیم مکمل کی اور دسویں گیارویں کلاس کا معاملہ ہے کہ رات بھر مطلب دوستوں کے ساتھ گزارنا ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے فلمیں ڈرامیں گانے باجے سننا کہ اسی اثنہ میں ہمارے والد صاحب نے مدنی قافلے میں سفر کروایا میں بالکل تیار نہ تھا والدین کی شفقت اور دین کی کڑھن نے مجھے حوصلہ دیا میں مدنی قافلے کا مصافر بن گیا پہلے دن تو دل دوستوں کی محافل میں لگا رہا اور خواہش تھی کہ کب جلدی سے یہ قافلہ ختم ہو اور میں واپس اپنے دوستوں سے ملاقات کروں مگر دوسرے دن صبح میں جب امیر قافلہ نے بہت ہی زیادہ شفقت کے ساتھ مجھ سے گفتگو کی اور مجھے مدنی حلقے میں ناشری پڑھنے کے لئے کہا تو مجھے بہت خوش ہوئی اور میں نے امیر سنت کی ایک نات مبارکہ میں نے پڑھی اور اس کے بعد مدنی کاموں کی ذمہ داری کی تقسیم کی گئی اس میں بھی مجھے خیر خواہ کی خدمت دی گئی اس کے بعد اثر تا مغرب علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت میں ہماری شرکت ہوئی اور جس پیار برے انداز میں دوسرے مسلمانوں کو اسلامی بائیوں کو نیکی کی دعوت پیش کی گئی میرے دل کو چھو گئی اور میں نے پکی نیت کر لی کہ آج کے بعد میں امامہ شریف پابندی سے اپنے سر پہ سجاؤں گا واپس پہنچ کر جب میں گھر پہنچا والدین نے کافی حوصلہ افضائی کی شفقتیں ان کی طرف سے محسر ہوئی اور میں اجتماع پابندی کے ساتھ شرکت کرنے لگا ہفتہ واری اجتماع میں شرکت کی بارکت ہے کہ الحمدللہ ازواجل میں امیر سنت کا مرید ہو گیا اور اسی ہفتہ واری اجتماع میں شرکت کی بارکت سے درس و بیان کی سعادت بھی ملی اور اس وقت الحمدللہ ازواجل میں مسقط میں یہاں کی مشاورت کے قادم کی حضیت سے دعوت